خوابوں کی دنیا میں کیسے ہیں یہ سب تصویریں کچھ تو ایسے قواب جن سے راحت پاتے ہیں لیکن کچھ سے دل غبر آئے کیا ہے یہ تحریریں خوابوں کی تابیریں ہمارے پیارے نبی ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل آج ایک مرتبہ پھر ہم پرگرام لے کر آئے ہیں جس پرگرام کا نام ہے خوابوں کی تابیریں یوں تو آپ پرگرام دیکھتے ہیں خوابوں کی تابیریں جس میں ہمارے اصد مدنی آپ کو خوابوں کی تابیریں بتاتے ہیں آپ کالز کرتے ہیں لیکن آج ہوئے ہیں 200 اپیسوڈ تو مکمل ہوئے ہیں تو مجلس نے سوچا ٹیم نے سوچا کیوں نہ آج کے اس اپیسوڈ کو جو کہ 200 مکمل ہو رہے ہیں تو کچھ اسپیشل کیا جائے جی ہاں کچھ اسپیشل اس انداز سے ہوا کہ انشاءاللہ عزوجل ہمارے ساتھ کون کون ہوں گے رکنے شورا بھی شامل ہوں گے مدنی چینل کے وہ مولگین جن کو آپ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں جن کی گفتو کو سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ عزوجل ان کے بھی تاثرات شامل کریں گے کچھ مبارک بات کے میسیجز ہیں کچھ عمام نے کالز کی ہے کچھ آپ لوگ کی باتیں ہیں تو پیارے پیارے اسلام بھائیو آپ نے اسی انداز سے پرگرام میں شامل لینا ہے اور آج انشاءاللہ عزوجل اسد بھائی سے وہ باتیں کریں گے کہ شاید جو اس سے پہلے خوابوں کی تعبیر میں نہ ہوئے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا گفتو کو بھی چلتے رہے آپ کی باتیں بھی شامل ہوں گے تو میں موضوع کر رہا ہوں ہمارے حاجی اسد التاری المدنی ما شاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں اسد بھائی آپ حمد ورحمت ما شاءاللہ ویلکم آپ کے ہی پرگرام میں خوش آمدید اہلوں و سہلن مرحبا جزا کرنا دو سو اپیسوڈ ما شاءاللہ زوجل مکمل ہوئے مدنی چینل کے باغ میں آپ نے ایک پودا لگایا سلسلہ خوابوں کی تعبیر پرگرام خوابوں کی تعبیر آج بڑھتے 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 ما شاءاللہ ازا و جل وہ ایک گھنا درخت ہو گیا پھل دات درخت ہو گیا آج دو سو اپیسوڈ مکمل ہوئے اور اسپیشل مدنی چینل کے نادرین سن رہے تھے کہ اسپیشل ہونے جا رہا ہے اسپیشل ہونے جا رہا ہے تو آج انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسپیشل ہونے کی ہم کوشش کریں گے جسد بھائی آج دو سو اپیسوڈ مکمل ہوئے تو کیا کچھ باتیں آپ کی مدنی پھول سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ماشاءاللہ جا لاتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرمائی دوبردست اور ساتھ میں ہی یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک قبول فرمائے آمین آمین ظاہر ہے کہ دنیا میں بندہ بہت سارے کام کرتا ہی رہتا ہے لیکن حقیقی طور پر تو وہ کام درست ہے یا کامیاب ہے یا بہتر ہے کہ جو رضا الہی کے لیے ہو اس میں کوئی خودستائش نہ ہو کوئی ریاکاری نہ ہو اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک اس کو قبول فرمالے تو مدنی چینل کے ذریعے ہم عوام تک لوگوں تک نیکی کی دعوت مختلف انداز پر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک یہ بھی سنس ہوتی ہے کہ لوگوں کی ضروریات کو دینی ضروریات کو پورا کیا جائے تو ان میں سے ایک خواب بھی ہے اور اس کی تعبیر ہے تو جو بھی ٹوٹی پوٹی کوشش رہی اللہ پاک اس کو قبول فرمائے امین امین اور یہ ایسا ایک کام ہے کہ یہ ہر کوئی کرنی پا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور یوں ہوتا ہے کہ بس اوقات بندہ جب اٹھتا ہے صبح تو ڈھراوا ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے کبھی کبھی محل یوں منتا ہے کہ خوش ہوتا ہے لیکن خواب تو دیکھ لیا لیکن تعبیر کے بعد آپ نے خوش ہونا ہے اور تعبیر کے بعد آپ نے جو ہے غمزدہ ہونا ہے تو پھر یہ جو ہے اب کون بتائے گا اب گھر میں معبر خواب کی تعبیر بتانے والے کو معبر کہتے ہیں تو جو معبر ہے وہ کبھی امی بن جاتی ہیں کبھی دادی بنی ہوئے ہوتی ہیں ارے نہیں نہیں کچھ نہیں وہاں آج تو مر بڑھ گئی ہے وہ زیادہ تر خواب کی تعبیر یہ والی آتی ہے اصد بھائی آج ما شاء اللہ دو سو اپیسوڈ مکمل ہوئے ایک وقت وہ ہوگا کہ جب پہلی اپیسوڈ کرنے جا رہا ہوں گے مدنین چینل کا آغاز ہوا کچھ یاد ہے کہ کون سے سن میں یہ ابتدا ہوئی پہلی اپیسوڈ ہونے جا رہی ہے خواب کی تعبیر آپ کو کرنے کا کہا گیا کہ آپ کریں گے پرگرام خوابوں کی تعبیر ہے تو اس وقت کیا تیاری تھی کیا محول تھا کچھ پہلی ای پی کے بارے میں یا پہلی ای پی شروع ہونے سے پہلے پہلے اپیسوڈ شروع ہونے سے پہلے اس وقت کا کچھ محول بنائی آج کا محول دیکھ رہے ہیں ناظرین جی اگر اس وقت کا محول ہم دکھا پاتے تو بہت زبردست ہوتا ہوا یہ تھا کہ میں آفس میں ہی تھا دو ہزار نو کی ابتدا ہوگی یا میڈل ہوگا دو ہزار آٹھ میں مدنی چینل کی ابتدا ہوئی اور ایک ڈیر سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہونا تھا تو نگرانشورہ تشریف لائے اور فرمایا کہ ہمارا مشورہ ہوا ہے کہ ایک نیا پروگرام شروع کرنا ہے اور آپ کے حوالے سے ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یہ آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس وقت تک اس کی سٹیڈیز ہم نے کوئی کی نہیں تھی نہ ہی درس نظامی میں کوئی باقاعدہ طور پر اس کا کوئی نساب ہے تو میں نے ارز کی کہ میں تو پڑھنا پڑے گا تو نیانشورہ نے کہا کہ بھئی کتنا وقت چاہیے تو غالباً دو یا تین ماہ کا میں نے کہا کہ آپ مجھے وقت دیں پڑھنے کے لئے کہیں گئے پاکستان سے باہر یا پھر کہیں نہیں نہیں پاکستان سے باہر تو نے یہی پڑھی کچھ بکس پڑھی کچھ مفتان کرام کے بارگاہ میں حاضری دی کچھ رہنمائیاں مزید بھی رہی تو دو تین ماہ گجرے کرتے ہیں لگ کب کریں گے تو میں نے کہا انشاءاللہ اسی ہفتے سے تو جو بھی دن تھا وہ ڈیسائیڈ ہو گیا تو پہلا جو اپیسوڈ تھا وہ آفیس کے کارنر میں ہوا تھا زمین پہ بیٹھ کے ہوا تھا پیچھے سیٹ تیار نہیں تھا صحیح بات یہ کہ وہ مارا ماری میں ہوا اور نیچے دری بچھی ہوئی تھی اور سامنے ایک ڈیسک لگا ہوا تھا وہی جو آفیس میں یوز ہوتا تھا تو تعریف کے حوالے سے تھا پہلے پروگرام کے اندر کوئی ہم نے خوابوں کی تعبیر نہیں بیان کی تھی بلکہ خوابوں کی اقسام کیا ہوتی ہیں اچھے خواب برے خواب اور اس حوالے سے کچھ تعریف ہی پچیس تیس منٹ کا تو یہ پہلا پہلی اپیسوڈ ہو گئے اچھا یوں تھا کہ جیسے خواب کی تعبیر آ رہی ہے اچھا پھر آپ نے اس کو پڑھا کہ خواب میں یہ نظر آئے تو پھر اس کو پھر یاد بھی رکھنا کہ مفتی صاحب ہوتے ہیں کوئی علم صاحب ہوتے ہیں حافظ قرآن ہوتے ہیں تو ان سے پچھتے ہیں یہ آیت کہاں ہیں تو ان کو بتانا ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ نے پڑھا اللہ تعالیٰ آپ کو شادو عباد رکھے اچھا حافظہ مزید اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے تو مدنی چینل کے نادرین اس میں ہم آپ کو پیارے پیارے ویڈیو کلپ بھی دکھاتے رہیں گے سب سے پہلا ہم ایک ویڈیو کلپ شامل کر رہے ہیں جو کہ ہمارے نگران پاکستان انتظامی قابینا حاجی محمد شاید اتاری دامت برکاتم العالیہ نے ریکارڈ کروایا ہے کیا آپ بات کر رہے ہیں پرگرام خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آئیے اس کو دیکھتے ہیں دو سو اپیسوڈ خوابوں کی تعبیریں اس سلسلے کے اس پروگرام کے مکمل ہوئے مبارک بات کے مصرحیق ہیں اسد مدنی اور ان کے معاونین اسلام کے اندر خوابوں کی ایک اہمیت ہے قرآن پاک میں بھی خواب بیان کیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سورہ یوسف کے اندر تو خوابوں کا پورا بیان ہے پھر مصر کے بادشاہ کا خواب تو قرآن پاک میں بھی خوابوں کا تذکرہ ہے حدیثوں میں بھی اور حدیث صحیحہ سے ثابت کہ میرے اقلی صلات اسلام خواب کو ایک عظیم بات جانتے تھے خواب سننے خواب پوچھنے خواب بتانے خواب بیان کرنے میں آپ نہایت درجے کا احتمام فرماتے ہیں بخاری شریف حضرت سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر حاضرین سے فرماتے آج کی شب کس نے کوئی خواب دیکھا جس کسی نے دیکھا ہوتا وہ عرض کرتا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خواب کی تعبیر ارشاد فرماتے تو یاد رکھی کہ ہر ایک سے خواب نہیں پوچھنا ہوتا ہر عالم بھی معبر نہیں ہوتا خوابوں کی تعبیر بتانے والا نہیں ہوتا اس کا باقاعدہ ایک علم ہے برحال خوابوں کی تعبیریں بہت پیارا سلسلہ ہے اور دو سو اپیسوڈ ان کے مکمل ہوئے اس پر ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور دیکھنے والوں کو درخواست کرتا ہوں کہ دیکھتے رہیے مدنی چینل ماشاءاللہ جی مبارک بات آنا شروع ہو گئی ہے تو حاجی شاہدہ تاریخ کی طرف سے بھی آپ کو مبارک بات آئی آپ قبول فرماتے رہے ہیں اور ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے تو بھائی آپ بھی مبارک بات دے سکتے ہیں کچھ دعاوں سے نواز سکتے ہیں تو یہی ایک ہمیں چاہیئے کہ دعایں مل جائیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا تو آئیے کچھ کالز کی جانی پڑتے ہیں اصر بھائی دیکھتے ہیں کہ ناظرین آپ سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں جی کچھ کالز دیں اصر بھائی کو اور اصر بھائی کی پوری ٹیم کو خوابوں کی تعبیر کی ان کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں دو سو اپیسوڈ کمپلیٹ ہونے ماشاءاللہ پروگرام خوابوں کی تعبیر ہوں کہ دو سو اپیسوڈ مکمل ہونے پر میں مولانا اصر مدنی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جزاک اللہ خیرہ ایک اور کال دیں بہت بہت رشی ہوئی مدنی چینل کے سلسلہ خوابوں کی تعبیر کی دو سو اپیسوڈ مکمل ہوئی اللہ تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھتے ہیں ماشاءاللہ سد بھائی لوگ کی کالز وغیرہ تو آ رہی ہیں معاوینین کا تذکرہ بھی ضروری ہے اور جیسے کہ آپ نے ابتدا کی بات کی اور یاد کرنے کے حوالے سے تو باقاعدہ طور پر ایک مدنی سلائم بھائی تھے ماشاءاللہ عالم دین ہے مدنی چینل میں ہی ہیں اس وقت بھی تھے اب بھی ہیں دس بارہ سال سے ہیں تو ہم باقاعدہ اس کا تقرار کیا کرتے تھے حافظ آپس میں ایک دوسرے کو سنا دیں یہ آیا سنا دیں یہ سورت سنا دیں تو اسی طرح ابتدا میں چکے کسی تقرار ہوتی تھی بس یہ تھا کہ اس کو لکھ لیتے تھے اور پھر میں اس کو بیان کرتا تھا تو وہ سن لیتے تھے کالز کا کام کرتے تھے کالز بھی ہوتی تھی اور اس کے مطابق جو ہے ابھی آج جو ہے نا یہ تین چیزوں کو ہم نے بطور خاص لینا ہے کرنا ہے شروع میں ہم ریکارڈیڈ ہی کالز لیتے تھے اور پہلے سے آ جاتی تھی اور اس کی پوری تیاری ہوا کرتی تھی تو پھر میں سفر میں تھا ایک دفعہ نیرانشورہ کی کال آئی میں گاڑی میں تھا کہ اللہ خیر کرے کال آئی ہے کیونکہ اس وقت انتظامی امور میں بھی تو انتظامی امور میں جو ہوتا ہے جب بھی کسی ذمہ دار کی کال آئے تو بالوں کا بندہ سوچتا ہے کہ کمی بشی تو نہیں ہوگی کسی معاملے میں تو نیرانشورہ نے کہا کہ آپ ریکارڈیڈ کالز جو ہے وہ لیتے ہیں تو اگر یہ لائیو کر لیا جائے اس وقت دو تین سال ہو چکے تھے تو میں نے کہا جی بلکل کر لیتے ہیں فرمایا کہ اگلے ہفتے سے پھر اس کو لائیو کال لے اور اسی کا جواب لیا جائے تو زیادہ انٹریکٹیو ہوگا یعنی یہ تسلی کی بات ہوتی ہے یعنی کہ ابھی کسی نے کال کی اور ایک ہفتے کے بعد جواب ملے گا اس وقت وہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا اور ابھی جس نے کال کی اور اس کو امید ہے کہ ابھی مجھے جواب مل جائے گا تو اس سے ویورشپ اور انٹریکشن پبلک کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر دو دائی سال کے بعد پھر ہم نے یہ براہ راست کالز کا سلسلہ شروع کیا شروع میں ٹیم بنی ٹیم میں چلتی رہیں ٹیم میں تبدیل ہوتی رہیں تو آج انشاءاللہ جو پہلا اپیسوڈ تھا اگر میں چاہوں گا جو شروع کے ابتدائی دن تھے جو سلسلہ خوابوں کی تعبیر جو پرگرام اسٹارٹ ہوا اس وقت تو سلسلہ ہماری ایک اسطلعاتی پرگرام بھی کہتے ہیں تو اس وقت کس انداز سے ہوا کرتا تھا اگر اس کی چند جھلکیاں ہیں تو وہ بھی دکھا دیں جی یہ ہم اسطلعاتی دکھانے لگے ہیں ناظرین کو یہ آپ مرحضہ کیجئے الحمول اللہ ایک مرتبہ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں حاضر ہیں انشاءاللہ عزوجل حسب معمول آج بھی دنیا کے مختلف ممالک سے مختلف شہروں سے موصول ہونے والی کالز سلسلے کا حصہ بنائی جائیں گی ونہا جیسے کہ میں نے عرض کیا قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں تم اچھا سمجھتے ہو مفہوم عرض کر رہا ہوں جبکہ وہ تمہارے لیے اچھی نہیں اور بہت سی چیزیں ایسی کہ جن کو تم برا سمجھتے ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت میں تو ایک بار نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ جو آپ اس سکرین پر آپ کا انداز تھا وہ جو پرانے شروع کے اپیسوڈ تھے تو اس کو دیکھ کرنا مجھے مسکرہات سی آ رہی تھی مجھے ایک اچھا لگ رہا تھا اور میں چاہوں گا جس طرح آپ نے انٹرو دے رہے ہیں ٹھیک ہے میں چاہوں گا کہ دونوں پر دکھائیں اسد بھائی کو ادھر بھی دکھا دیں اسد بھائی کو ادھر بھی دکھا دیں ادھر آپ انٹرو دے رہے ہیں کافی سال پرانا ہے ماشاءاللہ کالے بالے اور ایک وقت آ گیا ٹھیک ہے یہ ہوتا رہتا ہے یہ جس طرح بھائی میں چاہوں اگر میں یہ ارز کروں کہ آپ اس انداز سے انٹرو دے دیں مشکل ہے اب مشکل ہے جی ہاں اب مشکل ہو جائے گا اور پہلے کے اور اپ کے انداز میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے برکتتہ فرمائے تو مدنی چینل کس انداز سے سٹارٹ ہوا اور خوابوں کی تعبیر کس انداز سے سٹارٹ ہوا پہلے اس کے بارے میں بتایا بھائی خوابیں یوں ہیں پھر اس کے بعد نگاہش ہوئے ہیں ریکارڈٹ کال کی طرف اب لائف کال آپ لوگوں کی اس انداز سے کہ آج لی گئی ہے اور آج انشاءاللہ دل چلا رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہ خوابوں کی تعبیر جو مارا پرگرام دیکھا جاتا ہے کافی لوگ سوالات بھی پوچھتے ہیں اور مدنی چینل کا ایک انوکہ منفری سلسلہ ہے اچھا حسد بھائی ویسے آپ نے پرگرام کون کون سے کیا اس بارے میں بتائیے ماشاءاللہ یہ تو آپ کا چل رہا ہے خوابوں کی تعبیریں تعداد فکس تو یاد نہیں ہے لیکن دارالف تہل سنت ہو سکتیا روحانی علاج ہو سکتیا مدنی خبریں سب سے پہلے مجھے سعادت ملی مدنی مقالمہ مدنی خبروں کا آغاز آج جی آرے واہ جوڑ وہ بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہی آغاز تھا تو بہرحل وہ بھی تھا اسی طرح مدنی مقالمے میں ماشاءاللہ استعمال ذکرونات میں اور کئی ایک سلسلے ہیں جس میں یعنی کہ شروع کے صفحے اول میں آپ نظر آ رہے ہیں بس بدری مرکز نے سعادت بخشی اور ہم کرتے رہے اس وقت مبلغین بھی کم تھے بلکہ اس وقت تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی ٹاپک دو تین مبلغ بھی کرتے تھے اچھا ذمہ داران چند تھے ان کا سفر بھی ہوتا تھا سیئے حجی امین صاحب تھے عبدالعبی بھائی تھے اور چند مبلغین تو بعض اوقع ایسا ہوتا تھا کہ فور ایکزمپل یہ فیضان اولیاء کا پروگرام ہے اس کے اپیسوڈ ختم ہو رہے ہیں بسیکلی عبدالعبی بھائی کر رہے ہیں وہ چلے گئے سفر پر اب اگلا اپیسوڈ ریکارڈ نہیں ہے تو حجی امین صاحب کو کہا کہ آپ یہ ریکارڈ کرا دیں ماشاءاللہ تاکہ وہ ریپیڈ نہ چلے تو اس طرح کا بھی رہتا تھا تو اس وقت چونکہ اب تو ماشاءاللہ اس وقت ہماری جو آن لسٹ مبلغین ہیں وہ آل موسٹ فورٹی فائیو ٹو ففٹی ہیں اور ماشاءاللہ سبھائی کا مدنی چینل کی بھی ذمہ داری ہے مدنی چینل کے جو مجلس ہے اس کے ذمہ دار بھی ہیں تو اس حوالے سے آپ کو کافی انفرمیشن بھی ہے بہت ماشاءاللہ امپرومنٹ ہے اب بھی ہمارے پچھلے مہینے میں انٹرویوز ہوئے ہیں تین چار نئے مبلغین بھی انٹروڈیوز ہوئے ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ بھی گروم ہوتے رہیں گے تو یہ ایک سلسلہ جاری رہے گا ماشاءاللہ میں اتر یہ بات معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ اتنے سارے آپ نے پرگرامز کے نام بتائے کہ اس میں ہم بیٹھے بیتے ہیں اس میں بھی ہوا یہ ابتدا ہم نے کی اس پرگرامز سے ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو میں آپ نظر آ رہے ہیں سب پرگرام اللہ حافظ خیر بات ہو گئے لیکن خوابوں کی تابیر کیوں ماشاءاللہ یہ جڑے ہیں اس کی کیا خاص بات ہے اس میں بس مداری مرکز کا حکم ہے ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ اپنی چوائس پر تو نہیں ہوتا یہ بھی ایک ناظرین کو انفرمیشن ہوگی یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں اگر خوابوں کی تابیر کر رہا ہوں تو میں ہی کرتا رہوں گا یا کوئی اسلام بھی روحانی علاج کر رہے ہیں تو وہی کرتے رہیں گے تو ہماری باقاعدہ مجلس بنی ہوئی ہے وہ دیکھتی رہتی ہے کہ کون سا پروگرام کس سے کروانا چاہیے ایون کہ عبدالعبی بی نے کئی پروگرامز کیے پھر وہ کسی اور کسی پرٹ کر دیئے کئی ایسے پروگرامز جو وہ خود کرتے رہتے ہیں نگران شورہ نے مدری مقالمہ ابتدا میں نگران شورہ نے سٹارٹ کیا اس کے بعد کئی مبلغین کے ہنڈوار اجتماع ذکرونات نگران شورہ ہی کرتے تھے بعد میں ماشاءاللہ فوزیل بھائی شفاق بھائی آجی شبیر ابراہیم باپو چار مبلغین کرتے رہتے ہیں تو یہ ہماری خواہش سے زیادہ مجلس کا سمجھے کہ ایک ڈیسیجن ہوتا ہے تو اب تک حکم ہے کہ آپ کرتے رہیں تو کر رہیں ماشاءاللہ جس طرح تراوی پڑھا پڑھا کے اور قرآن پر پڑھتے پڑھتے حافظ ہوتا ہے اس کا حص پکا ہو جاتا ہے آلیم دین مسائل بتا بتا کر ایک جملہ بھی کہتا ہے آلیم بھولا ہوتا تو اس کا علم جوان ہوتا ہے کہ اس میں اتنی اس کو انفرمیشن ہو جاتی ہے کتابیں پڑھتا رہتا ہے تو جس طرح عمر اس کی بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کا علم بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اب تو کوئی کال کرے لائف چل رہے ہیں پھر رہے ہیں اسد بھائی یہ بتا دیں تو پھر ماشاءاللہ ہاتھ و ہاتھ ترقیب ہو جاتی ہے اسد بھائی ہر دفعہ تو نہیں ہو پاتی کبھی ترقیب آؤٹ بھی رہتی ہے اصل میں یہ فقہی جو زیاد کی طرح تو ہے نہیں کہ ایک مسئلہ ہے کہ نماز کے اتنے فرضیں تو اتنے ہی رہیں گے یا حج کے اتنے واجباتیں تو اتنے ہی رہیں گے تو اس میں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے یہ اپنی جگہ پر ہے کہ کسی ایک چیز کی تعبیر جو علماء نے بیان فرمائی ظاہر ہے کہ وہی رہے گی سام کی تعبیر برے دشمن سے کی جاتی ہے تو وہی رہے گی لیکن ہر خواب اپنی طرز پر اپنی نویت پر مختلف ہوتا ہے تو بہت مرتبہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بن پڑتی تعبیر تو ارز کر دیتے ہیں کہ نہیں آرہی ہے معلوم نہیں ہے یا دیکھنا پڑے گا غور کرنا پڑے گا یہ تو ہمارا انداز بھی ہے نا یہ تو دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے علم کا جو ہے نا وہ ہر ہر جزیہ معلوم ہے بہر ہے کہ اس میں رہتا ہے سلسل بڑے اچھا میں پرانی ٹیم کی طرف آؤں گا یہ تو مجھے آپ اکیلے نظر آ رہے ہیں اکیلے بیٹھے میں کاؤز بھی خود ہی لے رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کون کون لوگ جوائنٹ ہوتے رہے پھر رخصت ہوتے رہے لیکن آپ ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہیں بلال مدنی تھے سب سے پہلے کون آیا اکیلے سٹارٹ کیا آج 200 اپی سے اٹھو گئے ہیں کچھ بتائیے کہ 50 آپ نے اکیلے کیے پھر بلال مدنی کو لیا بلال مدنی تھے میرے ساتھ تھے ماشاءاللہ اس وقت وہ تدریس بھی کرتے تھے جامت المدینہ میں اور ہم مل کر کرتے تھے دونوں ہی ہم جواب دیتے تھے دونوں ہی ہوسٹ ہوتے تھے دونوں ہی مجیب ہو لے تھے کتنے اپیسوڈ میں کافی اپیسوڈ تھے مجھے ایکزیک تو یاد نہیں ہے لیکن 30-40 پروگرام تو کیے ہوں گے پھر یہ بھی تھا کہ میرا کبھی سفر ہو گیا تنظیمی طور پر تو پیچھے بلال بھائی ہی کرتے تھے پھر اس کے بعد ایزہ ہوسٹ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ کئی پروگرام کے لیے آپ کرم فرماتے رہے اور سلمان مدل مار تو دلدستے بھی آتے تھے یہ دیکھیں نظر آرہا ہے یہ ماشاءاللہ اچھے انداز ہوگا تو سلمان بھائی کے ساتھ بھی کچھ لیکن چند سلسلے سلمان بھائی نے بھی کئے تو یہی میرے خیال ہے مجھے امجو جات پڑھ رہے ہیں اچھا یہ تھے جو آپ کے ساتھ وابستے گئے اور مجھے یاد آتے ہیں وہ دن نظر ماشاءاللہ آپ کے پروگرام ہوتے تھے بہت ایک اچھا وقت گزرا آؤٹڈور ریکارڈنگ ہوتی تھی اور بعض میں تو امیر سنت کی طرف سے بھی مدنی پھول تشریف لے کر آئے تھے کہ اس انداز سے جو پروگرام ہوا تو میں تو ایک رہتا ہے کہ دعا جس انداز سے امیر سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے امیر سنت کو جو ذہن ہے اسی کے مطابق ہم مدنی چنل کو چلاتے رہے ہیں اچھا اصد بھائی جو پرانے لوگ تھے جسے آپ بلال مدنی کی بات کر رہے ہیں اور کون سلمان مدنی کو تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں تو کچھ ایک گلدستہ تیار کیا ہے مجلس نے جو انشاءاللہ عزوزل ہم دکھائیں گے جو پرانے لوگ ہیں جو اس ٹیم کا حصہ رہے انشاءاللہ پھر ہم آپ کی کالس کی طرف بھی آئیں گے اور یہ گلدستہ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا کہ خوابوں کی تعبیر سے کون کون لوگ جوائنڈ ہوتے رہے اچھا یوں ہوجاتا ہے کہ جیسے میں آپ کے ساتھ رہا ہوں تھوڑے دن تو ابھی میں آ رہا تھا آپ بھی آ رہا تھا اچھا اب آپ بھی خواب کی تعبیر بتا دیں میں نہیں بھائی خواب کی تعبیر تو وہ ہی بتائیں گے جن دنوں میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا یعنی پروگرام میں تو پھر لوگ ہم سے پوچھتے تھے میں بھائی ہم نہیں بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عوام ہے جیسے آپ نے کہا کہ جو بھی سلسلے میں آ رہا ہے اس سے بھی اسی سے پوچھتے ہیں عوام کا ایک عجیب معاملہ ہے ہم نمبر ایک دفعہ ہم نے جاری کیا کہ اسالے سواب کے حوالے سے کسی موقع پر کسی شخصیت کے لئے تو اس پر کال عوام یہ کر رہی تھی کہ میرے والے صاحب کا انتقال ہو گیا تھا آپ لوگ اسالے سواب کر رہے ہیں تو میرے والے صاحب کے لئے اسالے سواب کے لئے قرآن مجید دے دیں یا ذکراللہ دے دیں اسی طرح کسی خاص مقصد کے لئے ہم کوئی بھی نمبر اسکرین پر چلاتے ہیں تو پبلک کو بس نمبر نظر آنا چاہیے یہ بھولیاتے ہیں کہ یہ کس پرپرس کے لئے ہے تو بہرحال عوام کے ایک اپنی سوچ ہوتی ہے حضرت ایک وہ پینا فلیکس تھا اس کا یوں کونسیپ کہ بھائی ہری آلی نظر آ رہی ہے خواب بندہ دیکھ خواب میں جائے اور آج ما شاء اللہ ایک جگمک جگمک ما شاء اللہ ایک رونک والا ایک سیٹ ہے وہ بھی اس لحاظ سے اس وقت کے حساب سے اچھا تھا اور آج جو سیٹ ہے آج اس پوزیشن پر مدنی چینل ہے سلسلہ پرام خوابوں کی تعبیر ہے آج یہ حساب سے اچھا ہے ہو سکتا ہے آپ کسی بھی پروگرام کو دیکھیں گے مدنی چینل کے تو ما شاء اللہ آپ کو اپنی پروبمنٹ نہ جائے یہ پروڈکشن کی اپروبمنٹ ہوتی ہے اس وقت جو کیمراز ہوتے تھے آج اس سے بہت بہتر ہیں اس وقت جو سیٹ بنتے تھے یا پینی فلیکس بنتے تھے ڈیزائننگ تھے آج اس سے اون کے لائٹ کا بڑا فرق ہوتا ہے اور سمجھے کہ 60-70% افیق جو ہے وہ لائٹ کا ہوتا ہے تو لائٹ کرنے کے حوالے سے پیٹیز کے حوالے سے تو بہت فرق ہے ایک میں مدنی گلدسہ چلانا چاہ رہا ہوں ایک ویڈیو کلپ چلانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مدنی چینل کی بہت بڑی رونک ہیں رونک تو ہیں لیکن بہت بڑی رونک ہیں یوں ہے کہ جو بھی پروگرام ڈیزائن ہوتا ہے اگر یہ آ جائیں تو محول بن جائے گا سمجھے اور وہ کہاں نہیں تو ہمارے پروگرام کا بھی حصہ بننے جا رہے ہیں جی ایک ویڈیو کلپ دکھا رہے ہیں عبدالحبیب بھائی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ مدنی چینل کا بڑا ہی پیارا اور بہت مقبول سلسلہ خوابوں کی تعبیر کے دو سو اپیسوڈ مکمل ہوئے ہیں اسد بھائی کو اور ان کی پوری مجلس کو بہت بہت مبارک ہو اور اور اللہ پاکہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائیں خوابوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر ہی شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ دلچسپ معاملات ہوتے ہیں عجیب و غریب کبھی وہ خواب دیکھتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کی تعبیر پوچھوں مجھ سے بہت سالے لوگ تعبیر پوچھتے ہیں فیس بک پر یا میسج آتے ہیں تو پھر میں مجھے جواب دیتا ہوں کہ اس کا باقیدہ ایک علم ہے اور مجھے چونکہ اس کے علم کا پتہ نہیں ہے تو پھر میں نورملی خوابوں کی تعبیر سلسلے کے لیے یا عصد بھائی کی طرح بروجو کرنے کا کہتا ہوں تو بہرحال بڑا دلچسپ سلسلہ ہے اور بہت ساری نئی معلومات ملتی ہے ایک سوال میرا یہ ہے کہ مجھے اس طرح کے بہت سارے میسج آتے ہیں کہ ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا آپ ہمارے گھر آئے تھے تو اب دوبارہ حقیقت میں کب آ رہے ہیں یا آپ نے فلان توفہ مجھے دیا تھا تو اب کب آ رہے ہیں اور کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آدھا خواب ہوا اور آنکھ کھل گئی کہ آپ گھر کے دروازے تک تو آ گئے تھے چائے پینے پھر وہ آنکھ کھل گئی تو ان کو تو میں نے یہ جواب دیا کہ اب اگلے خواب کا انتظار کریں تو انشاءاللہ اس میں ہم ہو سکتے آ جاؤں تو برحال اب یہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی خواب میں ہمیں اپنے کیفیت میں دیکھتا ہے اور ہم نے اس کو کوئی توفہ دیا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے اور کیا اس کو شرمندہ تعبیر حقیقی طور پر کرنا بھی ضروری ہے اس بارے میں بھی ضرور بتائیے گا جزاک اللہ خیرہ دعاوں میں آدھ رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ میٹھے میٹھے انداز میں مبارک بات دے عبدالحبیب بھائی کی طرف سے اور ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے خواب کی تعبیر بھی پوچی اور دوسرا یہ نگران بھی ہیں آپ کے بھی نگران ہیں ہمارے بھی نگران ہیں ماشاءاللہ کئیوں کے ذمہ دار ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ ایک خواب کی تعبیر معلوم کری اور جو ہے وہ خواب بھی ماشاءاللہ دلچس والا ہے کیا کہیں گے ان کے بارے میں جی سب سے پہلے تو شکریہ دا کروں گا اور ماشاءاللہ بہت اچھا وقت گزرتا ہے عبدالعبیب بھائی کے ساتھ دوسرا خوابوں کا جو میٹر ہے اس میں انسان کی سوچ کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ایک پرسنیلیٹی ہے دعوت اسلامی کی اللہ پاک ان کو سلامت بھی اور اکبال مزید بلند فرمائے اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ عبدالعبیب بھائی سے ملاقات ہو جائے ہمارے گھر پر آ جائیں توفے پیسے بہت دیتے رہتے ہیں تو اس کے لوگ خواب دیکھتے ہیں تو یہ ایک انٹریکشن ہوتا ہے ایک محبت کی بات ہوتی ہے مطلعبیب بھائی سے سب سے اعداد تحفے جو ہے وہ قیام میں عبدالعبیب بھائی کی طرف سے کہہ سکتے ہیں تو وہی چیز خواب میں نظر آتی ہے تو ایک محبت کی علامت ہوتی ہے دوسرا مجھے امیر علیہ السنت کے ایک بات یاد آگئی عبدالعبیب بھائی نے جو آخر میں کہا کہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہیے نہیں تو شروع میں میں بھی یہ لفظ استعمال کرتا تھا کہ کوئی اچھا خواب کسی نے دیکھا تو تعبیر بیان کی اور کہہ دیا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس خواب کو شرمندہ تعبیر فرمائے شرمندہ تعبیر تو مجھے امیر علیہ السنت کا ورسپ آیا اور بڑے مسکر آ کر اور محضوظ بھی ہوئے فرمایا کہ حسد یہ بتاؤ کہ یہ شرمندہ تعبیر سے ایک عام دیہاتی آدمی کیا سمجھے گا یا کم پڑے لکھا آدمی تو واقعی یہ ایک بڑا گھڑا اردو کا لفظ ہے تو فرمایا کہ یہ تو عدب سے جن کا تعلق ہے یا جو اچھے پڑے لکھے اردو جاننے والے وہ تو اس کو سمجھیں گے خواب شرمندہ ہوگی ہے آپ نے شرمندہ کر دیا اس کو تو پھر اس کے بعد سے پھر اس لفظ کو ترکیا ایسی طرح آپ نے اپنے مدرین گلدستوں کا تذکرہ کیا تھا باپو کے ساتھ بھی ہماری کافی یادیں وہ بھی انشاءاللہ ایک کلپ دیکھیں گے تو ایک کلپ تھا ہم لوگ کسی مقام پر تھے اور کچھ جانوروں سے ہم نے کچھوے کا اور سامپ کا اور وہ بنایا تھا تو اس میں آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ مدرین چینل کے ناظرین آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا تو آج آپ کو یہ چیز دکھاتے ہیں تو اس پہ بھی امیل سنت نے فرمایا تھا کہ کیا واقعی جن کو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے دیکھا تھا اور کیا واقعی ان کو یہ پسند آیا تھا آپ تو انڈوز کر کے کہہ رہے ہیں نا تو اس میں کچھ محتاج جملے ہونے چاہیے ہیں تو میرے لئے سنت کی کیا بات ہے وقتاً فوقتاً رہنمائی کا سلسلہ جاری ہی رہتا ہے بلکہ ہر وقت ہی جاری رہتا ہے تو وہ یادیں ساتھ رہتی ہیں تو باپو کی کچھ یادیں بھی دکھا دیں بھائی دکھائیے جی 3 2 1 الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے بڑھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں اسلام بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین دو خواب چھپکلی ہے پہلے میں اور دوسرے میں مرچی لال مرچی کسی کو دینا ماشاءاللہ دونوں بھائی لگ رہے ہیں آپ کی شفقت ہے آپ القواہ سے نوازتے رہتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اچھا ہم ایک آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہیں کہ کچھ کالس بھی ہمیں دیں تاکہ ناظرین کو بھی ہم شامل کرتے ہیں بلے ہیں یہ آج اپنی باتیں کر رہا ہیں ہمیں بھول گئے یہ نہیں ہونا چاہیے تو کچھ کالس ہیں تو انشاءاللہ کالس کی طرف پڑھیں گے جی میرا نام تصور رضا تاریم مدنی ہے میں آل مدینہ تم علمیہ سے رسکا رہا ہوں میری طرف سے اصد بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو خوابوں کی تابعی سلسلے کے دو سو اپیسوڈ پورے ہونے پر میں ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جی جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ ایک اور کال ماشاءاللہ عز و جل اصد مدنی کو اللہ پاک جزاک خیرہ انہوں نے محنت سے بہت کافی بڑا پیریڈ تھا انہوں نے سلسلہ کیے اور آگے میں کریں گے خوابوں کی تابعیروں کے حوالے سے امت کے لیے بہت یہ فائدہ مند ہے اور آج کل خواب اور وسوسے یہ بہت سارے ان کا شکار ہوتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں یہ ہمیں ان کو بتاتے ہیں جنہیں دتارے ڈیفنس کراچی سے ارض کر رہا ہوں ماشاءاللہ شکریہ حضرت جزاک اللہ خیرہ ایک اور کال کے جانے پڑھیں گے ماشاءاللہ آج خوابوں کی تبعیر کی دو سو اپیسوڈز مکمل ہوئیں ماشاءاللہ بہت ہی خوب اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائیں آپ کو نظر برس سے محفوظ فرمائیں اور اسی طرح مزید اگلے اپیسوڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہمارے لئے بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں مدنی محفوظ مشتقامت اللہم آمین اللہم آمین ماشاءاللہ اچھا یہ دعاوں کا سلسلہ تھا مبارک بات کا سلسلہ تھا ایک ہمارے مدنی چنل کے اچھے سے مبلک پیارے سے مبلک ماشاءاللہ مدنی چنل پر آپ ان کو دیکھتے ہی رہتے ہیں تو شاید کوئی دن ایسا جاتا ہو کہ وہ نہیں آتے ہوں تو ان کی طرف بڑھتے ہیں آگئے ہمارے پورام میں بھی جی سلام کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رجاننا ہے آسد بھئے آپ سید آبی شاہ صاحب ماشاءاللہ 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 میں بس نکلنے لگا تھا تو مدنی چنل کے سکرین کھولی آپ لوگوں کو دیکھا تو ایک پر حسی میں دوسر میں بیٹھ گیا کچھ دیر گئی اور ابھی تک بیٹھا ہوں دیکھیں آپ ماشاءاللہ آپ کو بھی مبارک بات پیش کرنی ہے کہ فابو کی تعبیر سے آپ کا بھی بہت 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 تعلق ہے اور ہمارے مولانا آفت بزنے جو نگران مجلس مدنی چینل بھی ہیں اور اللہ ان کی کابیشوں کو قبول فرمائیں ان کو مبارک بات پیش کرنی ہے اللہ نظر بستے بچائے فابو کی تعبیر کو بھی مدنی چینل کو بھی محروض بھائی ماشاءاللہ بیٹھے رہے گئے اور آپ چلتے چلتے رک گئے ماشاءاللہ ضبردست کوئی ضروری کام سے تو نہیں جا رہے تھے حضرت بس آپ ہی کی طرف آ رہے تھے اچھا جی چلے آئیں پھر ملاقات کرتے ہیں کوئی بات کہنا چاہیں گے کوئی بات پوچھنا چاہیں گے مجھے خیال آرہ دہ سلسلہ دیکھتے ہوئے اور ویسے بھی کئی دیفعہ آئے میں لگ کے چلیں اس وقت موقع ہے تو اثر سائی سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ نگران صاحب ہیں تو حضرت یہ اشارت فرمائے کہ آپ تو سب خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں اور جیسے ہمارے رکنے شورا نے فرمایا کہ واقعی میں لوگ بہت پوچھتے ہیں خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں تو ہمارے پاس تو مضبوط خواب کی تعبیر کے نام سے ہمیشی کا نمبر دے دیتے ہیں آگے بھی یہی دینا ہے تو آپ اس پہ کال کرنے اور خواب کی تعبیر پوچھ لیں لیکن یہ بتائیں کہ آپ جب خواب دیکھتے ہیں تو آپ کسے تعبیر پوچھنے جاتے ہیں یا خود ہی تعبیر نکال جاتے ہیں بہت اچھی بات آپ نے بیوٹی فول ماشاء اللہ جی حسد بھائی آپ خواب دیکھتے ہیں تو پھر آپ کسی سے تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں یا وہ اپنے ذہن سے بھائی اس کی تو اچھی تعبیر ہے یوں نکل گئے جی پہلی بات تو یہ کہ مجھے بہت کم خواب آتے ہیں دیکھاؤں کہ سال میں شاید چند آتے ہوں گے جو یاد رہ جاتے ہوں گے تو شاید گل آپ خواب دیکھتے نا سلم ازیاد تو ہو سکتا ہے تو نیچرلی اس کے اندر کوئی انسان کی اپنی نہیں ہوتا گھڑی اپنی بہت پہلے کسی سے پوچھا ہو بکیہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا خواب نظر آ گیا ہے جو اچھا معلوم نہیں ہو رہا تو اس کا جو بزرگوں نے رہنمائی فرمائی ہے اس کے مطابق عمل کر لیا جائے اور اس میں بہت بیسک چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما تو انشاءاللہ اللہ کی ذات پر توکل رہے گا تو آپ اس سے محفوظ رہیں گے دوسرا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا بہت حد تک مجھے ذاتی طور پر ایک تسلی والی بات اور بھی بہت سارے قادری ہوں گے غوث پاک کے محبین ہوں گے بڑی تسلی دیتی ہے جو میں اپنے لئے کر لیتا ہوں کہ غوث پاک ایک مرید کا واقعہ ہے محروض بھی آپ کو یاد آج جائے تو اس میں کوئی اس نے ایسی بات دیکھی تھی جو درست نہیں تھی اور غبرائی غوث پاک کی بارگاہ میں آزی روا تو غوث پاک نے یہ معاملہ خواب میں فرما دیا تو اب یہ ایک بڑی تسلی کی بات ہے اور میں پرسنلی یہ سوچ لیتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا خواب ہے تو غوث پاک کی برکت سے امیر سنت کی برکت سے ظاہر ہے کہ ہم بزرگوں سے وابستہ لوگ ہیں حملہ وارث نہیں تو یہ خواب کا معاملہ تھا تو مقام شکر ہے اللہ پاک حقیقت میں ایسا معاملہ ہونے سے محفوظ فرمائے تو قلبی طور پر بہت سکون ہوئے جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث آزم کا جی میرے خواب میں تم آنا پہلا تو پہلا سعی پڑھنا جی خواب تو آیا سو تیری جب میں مدد کروں گا تیری جب کے دید ہوگی میرے خواب میں تم آنا بننی مدینہ بہت بہت شکریہ سید آبی شاہ صاحب آپ بھی اس کریم پہ ہیں اور مولانا آسد مدنی ساتھ بھی سکریم پہ اللہ آپ کو شاہ دابات رکھ لیکن یقینی دور پہ آپ کو بھی یہ ریالائز ہے اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو بسانا چاہوں گا کہ جب ہمارا کوئی بھی پروگرام آن یار ہوتا ہے چاہے ریکارڈیٹ وہ اس کے پیچھے بہت سارے افراد بہت سارے ذمہ داران کی خدمات ہوتی ہیں اور وہ تو آو دی کیمرہ ہوتے ہیں ناظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن ان کی کابیشے اور ان کے جو بھی کام ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آدھ کرتے ہیں ابھی بھی آن سلسلہ کر رہے ہیں تو یقینی طور پر ہمارا ایم سی ہرے پی سی آر ہماری ایم سی سی ہمارے ای این جی ریپارٹمنٹ ہمارے جو مومن اسلامی بھائی ہیں ہمارے لائٹ کے حوالے سے کام کرنے والے کیم کے حوالے سے کام کرنے والے ٹیکنیشن ہیں ایون ہمارے ریسی جو ہیں وہ ہی تو ان سب کی کچھ کچھ شاید حصہ ہوتا ہے کسی کا کم کسی کا زیادہ تو میں مدنی چینل کے ناظرین سب ہوں اللہ سب کو شاد آباد رکھے سلام مدنی چینل سے وابستہ رکھے اور دعوت اسلامی کے مدنی باہل میں اسے کام ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرود بھائی بہت بہت شکریہ جدہ اللہ خیرہ آجائیں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پاس اور بہت سارے گلدستے ہیں گلدستوں کی جانب بڑھنا ہے ویڈیو کلپ کی جانب بڑھنا ہے اور کالز کی جانب بڑھنا میں چاہوں گا کہ ایک ایک ناظرین آریف اتاری انہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مدنی چینل کے تمام سلسلوں اور مدنی چینل میں جتنے بھی اسلام بھائی شب و روز کام کر رہے ہیں اللہ ان کو ترقیہ اور عروج عطا فرمائے آسد بھائی آپ کو انشاءاللہ ایک شیر بھی سنا رہا ہوں اور ایک سوال بھی انشاءاللہ اسی سے متعلق پوچھنا ہے کس قدر ہے بام قدر وہ مسلم بھائیوں خواب میں جس کو نظر شاہ مدینہ آ گیا اصد بھائی ارض یہ ہے کہ اگر کسی کے خواب میں پیار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو جائیں ان کو خواب میں زیارت ہو جائیں تو کیا وہ اس بات کو چھپائے یا سب کے سامنے اظہار کر دے جی اصد بھائی پہلے تو عارب بہ بہت شکریہ جزا اللہ خیرہ مبارک اور پھر ایک سوال بھی پوچھا جو خواب سے مطالق ہے کیا فرمائی دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے ہر انسان کی اپنی نیت پر اور اس کی کیفیت پر دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں بعض لوگ ہیں وہ یوں سمجھئے کہ اس نعمت کو چھپاتے ہیں اس کا اظہار نہیں کرتے ان کی اپنی نیت ہوتی ہے اور ایک تعداد ہے جو اس کا اظہار کرتے ہیں تو دونوں اعتبار سے کوئی شریح مسئلہ جائز ناجائز کا تو ہے نہیں کیفیات ہیں اور بزرگوں نے اپنے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو بیان بھی فرمایا کتابیں اس پر سیرت کے اندر بھی ملتا ہے تو یہ اپنی کیفیت پر ہے جو جس کیفیت میں ہے اس کیفیت کے مطابق بیان کرے یا چھپائے دونوں طرح سے ہے تو سعادت ہی اور جب میں پرگرام کرتا تھے خوابوں کی تعبیر تو میری کوشش ہوتی تھی شروع کی جو فضیلت خواب والی لے خواب میں پیارے تشریف لائے اور یہ ارشاد فرمایا تو ہم بہت ساری فضیلت ہیں پکسرت ہے تو ماشاءاللہ پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں دو سو اپیسوڈ مکمل ہوئے تو اللہ مدنی چینل کو ہمارے اس پرگرام کو شاد عباد رکھے پرگرام خوابوں کی تعبیر اور بہت سارے ویڈیو معلوم کرتے ہیں لوگ کے خواب میں سب سے زیادہ کیا چیز آتی ہے آپ کیا فرماتے چار چیزیں ہیں جو بکسرت جو پوچھی جاتی ہے جسے کہتے ہیں ٹاپ کلاس چیزیں آج بیان کرنے چاہ رہا ہیں ٹاپ چیزیں جو لوگ کے خواب میں زیادہ تر کسرت سے نظر آتی نمبر سب سے زیادہ تو سامپ سے متعلق کالز ہیں اور بعض وقت تو پابندی لگانی پڑتی ہے کالز ہمارے پاس اللہ کی رحمت سے بہت ساری ہوتی ہیں ہم پچاس پچپن کا جواب دے پاتے ہیں تو ستر اسی ہوتی ہیں تو ان میں سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ سامپ والی کم چلاو دیگر زیادہ چلاو یہ نمبر ون پر آرہا ہے خواب میں دوسرا پانی سے متعلق لوگ بہت پوچھتے ہیں پانی پیتے ہوئے دیکھا بارش کی صورت میں دیکھا پانی میں ڈوپتے ہوئے دیکھا پانی میں چلتے ہوئے دیکھا یہ کافی نظر آتا ہے چھانپ کی تعبیر اچھی ہے پانی پانی اگر صاف ہے تو اچھی ہے اگر میلہ گدلہ ہے تو وہ مناسب نہیں ہے تیسرا لوگ اڑتے ہوئے ہوا میں اپنے آپ کو بہت دیکھتے ہیں میں اڑ رہا تھا جا رہا تھا گر گیا پرندے کی طرح پادلوں کی طرح آسمان جب تعبیر بتا چلے گی تو اس کے بعد یہ بھی برے شخص کی علامت ہے غیبت کرنے والا چغلیاں کھانے والا تو یہ چار جو ہیں جو بہت زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں اچھا ہمارے پاس ایک ویڈیو کلیب موجود ہے جس میں ماہر نفسیات ڈاکٹر زیرخ صاحب ہیں انہوں نے کچھ خواب کی تعبیر کے حوالے سے کچھ اپنے باتیں بیان کی ہیں تو مندرین چینلنگ کے ناظرین کو دکھانا چاہیں گے آئیئے اس ویڈیو کلیب کی دانی پڑھ سب سے پہلے تو میں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں اس کی تمام مجلس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج اس کا سلسلہ پریشانی ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے اور یقینا جب وہ خواب کی تعبیر سنتے ہیں تو اس سے ان کی بیچینی میں اور بے سکونی میں کمی آتی ہوگی انہیں سکون ملتا ہوگا تو اس حوالے سے یہ ایک بڑا خوش آئین عمل بھی ہے اللہ عزو جو بھی اسلامی بھائی اس اتنا گہرہ اثر ہے یہ سوال زمانہ قدیم میں بھی اتنا ہی اہم تھا جتنا کہ آج اہم ہے میڈیکل سائنس کے حوالے سے خواب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں گہری نیند کو میڈیکل کی زبان میں ریم سلیپ بولتے ہیں رینڈم آئی موومنٹ سلیپ دوران نیند ہمارا دماغ مکمل طور پر سوتا نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ حصے کم ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کچھ حصے زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں خوابوں کے حوالے سے بالخصوص دماغ کے جس حصے کا تعلق ہے اس کو امیگڈلا کہا جاتا ہے اور نیند کے دوران یہ حصہ بالخصوص ریم سلیپ میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور امیگڈلا کا تعلق ہمارے جذبات اور احساسات کے حوالے سے ہے یہی وجہ ہے کہ خوابوں کے دوران جو ہے وہ ہمارے جذبات اور احساسات ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اسی طرح میڈیکل سائنس کے حوالے سے اور مزید دیکھا جائے تو خوابوں کا ایک اور اہم کردار ہمارے قوت حافظہ کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی ہے اس مختصر سے دسکشن سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ خوابوں کی دنیا کا ہماری حقیقی دنیا سے بڑا گہرہ ربط ہے ہمارے خواب بل یقین ہمیں کوئی نہ کوئی پیغام دے رہے ہوتے ہیں اگر ہماری رسائی پیغام تک ہو جائے تو ہم اپنے اندر مصبت تبدیلی لا سکتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے سینٹیفکلی اس کو بیان کیا ان کا شعبہ ہے نفسیات کا تو نفسیات سے اس کا واقعہ بہت گہرہ تعلق ہے اور ہر زمانے میں جس طرح علماء نے اور ہمارے بزرگوں نے خواب سے متعلق بہت کچھ لکھا تو میڈیکل سائنس نے اور اس علم سے متعلق لوگوں نے بہت کچھ لکھ ہے مختلف آرہ پیش کی ہیں مختلف تحقیقات پیش کی ہیں اور ظاہر ہے کہ جو تحقیق بھی اسلام کی مخالف نہیں ہے اس کو میں accept کر لیں گے اور جہاں پر کوئی ایسی بات کی جائے گی جو اس کے مخالفت پر مبنی ہوگی تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے تو جو ڈاکٹر زیرق صاحب نے بات کی ہے وہ موافق ہے کہ انسان کی زندگی اس کی سوچ جذبات سلمان مدنی کا نام لیا وہ تو نظر آتے ہی رہتے ہیں اور بھی مبلغین محروز بھائی کے ساتھ برا اماد بھائی کے ساتھ رہا تو کہیں نہ کہیں نظر آتے رہتے ہیں ایک ہمارے بہت پیارے مبلغین جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں انشاءاللہ انہی سے جانب بڑھتے ہیں اور انہی سے معلوم کریں گے بلال بھائی کی جانب لے کے چلئے ماشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلال بھائی آپ پوریم شروع کریں جس طرح کے پوریم خوابوں کی تعبیر انٹرو دیں اس وقت سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات دوں گا خصوصاً مولانا آسد بدنی اور سید عابد شاہ اور آپ کی پوری ٹیم ماشاءاللہ کہ آپ نے دو سو سلسلے مکمل کیے اللہ تبارک آپ کو شاد و آواد رکھے اور یہ تعبیریں بتانا یا لوگوں کی اس طریقے سے الجھن دور کرنا یقیناً دینی الجھن دور کرنا یہ بہت بڑا عجر اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے جو آپ کر رہے ہیں مدنی چینل الحمدللہ کر رہا ہے مبارک بات ہو اچھا یہ بتانا ابھی کہاں پر رہے ہیں آب عزت میں اس وقت دبائی میں ہوں اور الحمدللہ تقریباً دوہزار دس تک تو میں مدنی چینل میں یوں وہاں پر ساتھ ساتھ تھا پھر اس کے بعد ہم نے یہاں عرب امارات میں مدنی چینل کا اور اسٹوڈیو کا سلسلہ شروع کیا جس کی وجہ سے یہاں آنا ہوا تو بہرحال الحمدلللہ بھی یہاں اس انداز سے ساتھ ساتھ تھے اور آج اس انداز سے ساتھ ساتھ تھے دو سو اپیسیڈ مکمل ہے کیا کہیں گے بلال بھائی بہت زیادہ ہماری بلال بھائی کے ساتھ جس اسٹوڈیو کا انہوں نے ذکر کیا ہے غالباً 2009 تھا تو تیس دن کے لیے اجمان میرا جانا ہوا تھا وہاں پہ رہائش تھی اور ہم نے وہاں پہ کچھ کام مل کر کیا تھا اور بڑی اچھا وقت گزرا تھا ماشاءاللہ اور بہت اچھے ہمارے مبلغ ہیں بہنات بھی فرماتے ہیں آپوں کی تعبیر میں ہم لوگ کافی عرصہ ایک ساتھ رہے پھر آن آف کچھ میرا خیال ہے بیچ میں بھی آپ جب تشریف لائے کراچی تو کچھ ریکارڈنگز وغیرہ کا بھی سلسلہ جاری رہا اور اب بھی وہاں پر جو صورت بنتی ہے جس طرح سے تو ترکیب جو ہے وہ رہتی ہے تو بہرحال اچھی آدے ہیں بلال بھئی کے ساتھ ماشاءاللہ اور بہت دنوں کے بعد زیارت بھی کروائی ہے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اچھا بلال بھئی ہمارے پاس ایک ویڈیو کلپ موجود ہے آپ نے اس کا لنک دینا ہے جیسے کہ آپ پرگرام کر رہے ہیں خوابوں کی تعبیر ہے ٹھیک ہے جی کہاں چلے گا آواز آ رہی ہے کہاں چلے گا جیسے موجود ہے موجود ہے تو آپ نے جو ہے وہ ایک ویڈیو کلپ ہے ہمارے پاس اس کا جو ہے آپ نے لنک دینا ہے اور موبلک کا نام ہے صوبان اتاری تو انہیں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کچھ کہا ہے آپ جیسے پرگرام کرنا ہے دو چھا لائنے لیں اور پھر انشاءاللہ ویڈیو کلپ کی جانب چلے گی جی کیا کہیں گے انداز کے زیادہ محول منا دیں انٹروڈکشن مطلب ہے آپ کے پاس پہلے سے کلپ موجود ہے اور اس کو انٹروڈ دیں جی جی یہی کرنا ہے بہت اچھا سمجھ گیا آپ بہت اچھا آپ سمجھا دیں ماشاءاللہ گرن الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی سیدہ المسکرین اما قاعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کیا بات ہے الحمدللہ اس وقت سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں حاضر ہیں آپ ہم سے اپنے خواب پوچھتے ہیں انشاءاللہ عزواجل اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور خواب جو بیان کیا گیا ہے سعبان التاری کی طرف سے اسے شامل کریں گے اور اللہ نے چاہا تو اس کی خواب کی تعبیر بیان کریں گے اللہ تعالیٰ خواب میں اگر برکت ہو تو وہ نصیب فرمائے اور اگر اس میں شر تحت اللہ ہم سے اسے دور فرمائے واہ بھائی واہ زبرداز بیتین ماشاءاللہ عزواجل تو بڑھنا ہے ویڈیو کلیپ کی دانے مدنی چینل کا پروگرام خوابوں کی تعبیریں الحمدللہ پوری میڈیا انڈسٹری کا ایک یونیک اور منفرد پروگرام ہے اس میں جو ورائیٹی ہم نے دیکھی جو ڈائیورسٹی دیکھی اور رفتہ رفتہ یہ پروگرام پروگرس کرتا چلا گیا اس کی ویڈیو گرفی پریزنٹیشن اور اس کے اندر جو بیک گراؤنڈ یوز ہوا سب کا سب جو ہے بہترین ہے الحمدللہ ہم سے اکثر جو لوگ ملتے ہیں کسی اجتماع کے بعد یا کسی تعلیم ادارے میں اور بالخصوص سوشل میڈیا پر اس پروگرام کا پوچھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور دیکھئے نا جب بھی کوئی انسان خواب دیکھتا ہے تو خواب دیکھنے کے بعد جو پہلا جذبہ اس میں پیدا ہوتا ہے وہ ایک کیوروسٹی ہے ایک سسپنس ہے کہ جو میں نے دیکھا اس کا مطلب کیا ہے کیا کوئی خطرہ تو نہیں ہے یا اب میں ایسا کیا کروں تو پھر یہاں پر ہم یقیناً کریڈٹ دیں گے اپنے اسد بھائی کو ماشاءاللہ انہوں نے اس مخصوص شعبے میں سپیشلائزیشن کی خوابوں کی تعبیر ہر کوئی تو بتا نہیں سکتا اور کس انداز سے انہوں نے ماشاءاللہ اس کو سیکھا اور اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خائی کرتے ہوئے آپ ہمیں اب نظر آتے ہیں اور ایک ایکسپرٹ اپینین جب ملتی ہے خواب کے اوپر تو پھر جس نے خواب دیکھا ہوتا ہے اوویسی اس کو اتبانان ملتا ہے اس کو ایک مسئلے کا سلوشن یوں کہ یہ مل جاتا ہے اور اس کو سکون ہوتا ہے تو بہرحال یہ ایک بہت زبردست آئی کینڈی ہے بہت دلچسپ اور معلوماتی پروگرام ہوتا ہے ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اسد بھائی کو ان کے پورے کریو کو جو ان کے ساتھ چلا سب کے سب سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن دگنی اور راج چگنی ترقیان اتا فرمائے سلوالحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد ماشاءاللہ ہمارے سربان اتاری ماشاءاللہ بڑے اچھے محنت سے کلپ بناتے ہیں جیسد بھائی ان کی طرف سے مبارک بات آئی اور جزاکہ اللہ یہ جو ماشاءاللہ انہوں نے بھی پوری ٹیم کا تذکرہ کیا ظاہر ہے اکیل آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا سب ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے اور لوگوں کی جو تسلی کی بات کی تو واقعی یہ بہت بڑی بات ہے ایک واقعہ میں یہاں پر ایٹ کرتوں مجھے ایک اسلائم بھائی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور بڑے پریشان تھے میں نیچے ہی فیضان مدینہ نماز کے لئے اتر رہا تھا تو کہنے لگے کہ میری خالہ یا پھپو نے کوئی خواب دیکھا اور بھر انہیں ملک میں تھی وہ کسی ایسی عام شخص سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے بتا دیا کہ سات دن کے اندر اندر آپ کا انتقال ہو جائے گا اور خالہ یا پھپو نے ایسی ٹینشن لے لی کہ وہ دو دن کے بعد ہی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوگی ایمرجنسی کے اندر اور واقعی انہوں نے یہ سوچ لیا کہ سات دن میں تو میں گئی آج شات دن سے پہلی ہو جائے جس طرح کی کیفیت جی بلکل ایسا ہی تھا اور واقعی ڈاکٹر نے ان کو ایمرجنسی کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا تو جب میں نے کہا چلے آپ بتائیں کیا خواب تھا تو خواب میں ایسی کوئی بات نہیں تھی تو میں نے ان کو کمیونیکیٹ کیا کہ آپ ان کو تسلی دیں تو مجھے پھر ایک ہفتے کے بعد ملیے گا تو پھر وہ دوبارہ ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے اور کہنے لگے کہ میں نے ان کو بتایا تسلی دی تو ما شاء اللہ وہ آسپیٹل سے گھر آ گئیں اور اب سات دن سے زیادہ گزر چکے ہیں ابھی تک وہ زندہ ہیں ما شاء اللہ تو یہاں پر دونوں پہلو ہیں ایک تو وہ بات جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہر ایک کوخہ بیان نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا اگر کوئی بتانے والا ہے تو اسے کس طرح سے بتانا چاہیے کیا طریقے کار اختیار کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت تو خواب کی وجہ سے تو نہیں تھی آپ کے بتانے کی وجہ سے دیکھیں آپ غلط تعبیر بتا دی تو خواب کی وجہ سے تو موت نہیں تھی آپ کے بتانے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے تو یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے تو الحمدللہ پھر خوشی ہوتی ہے جب کسی کو اس طرح کی تسلی مل جاتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو ایک ہمارا شعبہ ہے کال سینٹر کا جس کے ذریعے تقریباً مدنی چینل پر ساری کال انہی کے ذریعے آ رہی ہوتی ہیں اور وہ بھی ہماری ٹیم کا ایک اہم حصہ ہے وہ اپنے ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے آفیس کی جانب بڑھتے ہیں اور وہاں سے بھی کچھ باتچیت ہو رہی ہے کیا بات کریں گے کون بات کریں گے جی کچھ کال سینٹر کے منادر ہمیں دکھائیے اور وہاں سے ماشاءاللہ مائک بھی آپ نے پکڑاوا ہے ہینڈ فری بھی آ آواز آ رہی ہے ایک دم صاف اگر کال سینٹر میں بھی آواز صاف نہیں آ رہی تو پھر تو جی الحمدلہ بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے جی کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگ کا ایک بہت بڑا ایک کردار ہوتا ہے کوئی بھی پگرام ہوتا ہے آئیے کال زی دیے کال زی دیے شروع میں ہی کالس آنا شروع ہو جاتی ہیں آج بھی کالس آئے ہوں گی تو کیا کہیں گے پرگرام دو سو ایپیسوڈ مکمل ہو گئے جی اس سے پہلے میں اسد بھائی کو مخابوں کی تعبیر سلسلے کی دو سو ایپیسوڈ مکمل ہونے کی مبارک بات دیتا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ جیسے ہی خابوں کی تعبیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو خابوں کی کال کچھ ایسی ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں وہ ایک دن پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں کچھ رات میں آنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے ہم لوگ سسٹم شروع کرتے ہیں لائیو شروع ہونے والا ہوتا ہے تو ہمارے ورسپ پہ الحمدللہ کافی کالس پہلے سے جمع ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یعنی کہ لوگ خواب کی تعبیر زیادہ پوچھنا چاہتے ہیں ہفتے میں ایک ہی دن ہوتا ہے اور بھی ذریعہ ہیں جن کے ذریعے خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں نہیں اوفیشل کوئی ذریعہ نہیں ہے ویسے کوئی پرسنلی اپروچ کر لیتے ہیں اسلامی بھائی پھر آپ لوگ کے پورا میں آئیے گا بعضوں کو یہ کہنا پڑتا ہے بعضوں کو جواب بھی دینا پڑتا ہے آپ نے بتاتی ہے نا بعضوں کو یوں جواب بھی دینا پڑتا ہے تو وہ بعض والے مسال ہے کوئی عزیز رشتے دار ہے اس کو تو میں نہیں کہوں گا کہ آپ سلسلے میں کال کیجئے گا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ شادہ عباد رکھے برکتتہ فرمایا ہے تو اب ہم ٹیم کی جانب آئیں گے ٹیم کی جانب آئیں گے کہ جس طرح کہ آپ سن رہے ہیں کہ پوری ٹیم کی ایک کاویش ہوتی ہے اور کچھ تاثرات بھی ہوتے ہیں ہمارا ایک پارٹ ہے پرگرام خوابوں کی تعبیر سے اور ہمارے ساتھ ایک ناتخہ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس کا ٹائٹل کلام پڑھا ہے تو میں چاہوں گا ٹیم بھی آتی رہے اور جو ہمارے ناتخہ ہیں وہ بھی آ جائیں عمر بھائی ماشاءاللہ عمر بھائی کو مدعو کرتے ہیں اور جو ہمارے منصور بھائی ہیں آپ بھی اس کا ایک پرگرام کا حصہ رہے ہیں اور جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں کیمرہ مین ہیں ساؤنڈ والے ہیں جو بھی ہیں ماشاءاللہ آتے رہیے اب پرگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے آئیے عمر بھائی ماشاءاللہ اہلہ و سالن مرحبہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں عمر بھائی اچھے تو آپ تھوڑے سے اس طرف آئیے اور اس طرف ماشاءاللہ پرگرام میں خوابوں کی تعبیر ہے کوئی ایک شیئر ہو جائے ایسا آپ کی آواز میں ماشاءاللہ مدنی چینل پر آپ پڑھتے ہیں یا چاہتے ہیں ماشاءاللہ کمال پڑھتے ہیں کوئی شیئر پڑھئیے خواب سے متعلق ہو آقا کی دیت کی حوالے سے پھر انشاءاللہ ٹائٹل کلام بھی آپ نے پڑھا ہے کس نے تیار کیا تھا یہ ٹائٹل کلام مائک میں مائک میں شیف بھائی نے کیا تھا تو انہوں نے نہیں پڑھا پھر یہ تو انہوں نے بھی ساتھ دیا اچھا اچھا پڑھنے کا مجھے شیئر پاسل چلیں جی آپ کو یہ شیئر پڑھئیے جو ہمارے منصور بھائی ہیں وہ بھی آ جائیں اور جو ہماری ٹیم ہے مجلی سے ہماری اس پرگرام کی وہ بھی میں چاہوں گا کہ آئیے آج آپ کو دکھاتے ہیں ٹیم سے مناقات بھی کرواتے ہیں کوئی شیئر پڑھئی میرا سنت کا بہت ہی پیرا شیئر ہے خواب متعلق میرے تم خواب میں آؤ میرے خر روشی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میری سمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی میری سمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی ہماری ایک ٹیم ہے جو کہ پرگرام خوابوں کی تعبیر کا کچھ نہ کسی ناس سے حصہ ملاتی ہے اور میں چاہوں گا کچھ تھوڑا تعریف ہو جائے ماشاءاللہ ہمارے یہ منصور بھائی ہیں دائیٹر ساتھ پروڈیوز کرتے ہیں اس کو پورے پرگرام کو ڈیزائن کرتے ہیں سیگمنٹس بنانا کرنا ماشاءاللہ یہ بھی مدنی ہیں اور بہت زیادہ ان کا کنٹیبیشن رہتا ہے یہ ہمارے عدیل بھائی ہیں یہ ڈیریکٹر ہیں اس پروگرام کے تو جو بھی آپ سیٹ اور پروڈکشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں بھائی آپ کو بھی مبارک ہو دو سو اپیسوڈ مکمل ہوگا ہے یہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو کیا کہیں گے آپ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو شکر ہے کہ آج اس خوشی کے موقع پر ہم سب حاضر ہیں یہ ہے کہ میری طرف سے حسد بھائی کو بھی اور ماشاءاللہ سب کی یوج کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کاوشوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور جیسا کہ ہمارے کانٹینٹ کے یا پھر جو بھی پروگرام کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کو ہمارے بہت سے جو ٹیم میمبرز ہیں بالخصوص ہمارے کانٹینٹ رائٹر جو کانٹینٹ اس پہ بناتے ہیں اور ہمارے امیر حمزہ بھائی گرافیک کا جو کام آپ دیکھتے ہیں تو گرافیک میں ہمارے امیر حمزہ بھائی کے ساتھ ہیں حسین بھائی پھر اس کے بعد ہمارے جو پوری ایک ٹیم ہے کانٹینٹ ریسرچر گرافیک ایسے موقع پر بعض نام لے لیے آتے ہیں بعض رہ جاتے ہیں جو رہ جاتے ہیں ان کے بارے میں کہیں گے یہ بھی ایک تربیت کا ایک مدنی پھول کچھ اشارت فرمائی ہمارا تو لینے لینے چاہیے سب کے نام لے لینے چاہیے ابھی پچھلے دن ہو ایک دفعہ منچ پر حاضر تھے تین چار اس لائم بھائی تو کالر نے دو کے نام لے دو کے نہیں لے تو میرے لے سنت نے پھر تربیت فرمائی یا تو سب کے لیں یا نہ لیں چلیں ماشاءاللہ سب کے طرف سے ہمارے انکران دی ہیں تو آپ شکریہ بھی آدھا فرما دیں ماشاءاللہ تمام اسلامی کے احمد کا بہت بہت شکریہ عمر بھائی نے بڑے اچھے انداز سے اس کو ریکارڈ کروایا آئیے ہم سب ساتھ اس میں شامل ہوئے کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں لیکن کچھ سے دل گھبرائے کیا ہیں یہ تغریریں خوابوں کی تابیریں پڑھا گیا اس کی کچھ تشیر ہو جائے یہ ٹائٹل کلام میں چلتا ہے بی بی چلے گا کچھ بتائیے خوابوں کی دو قسم کی طرف جو ہے وہ اشارہ نہیں نہیں ترسم ہے نہیں ویسے پڑھیں بیلا مصرہ کیا ہے مائک میں خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں کیونکہ خوابوں میں تصویریں ایک نظر آتی ہیں ریالیٹی ضروری نہیں ہے تو بہت ساری تصویریں ہوتی ہیں تو یہ کیسی تصویریں ہیں پھر آگے کہا کہ کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل یعنی کہ کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد کیف اور سرور آتا ہے لیکن کچھ تو لیکن کچھ سے دل گھبرائے لیکن کچھ سے دل گھبرائے کیا ہیں یہ تحریریں کیا ہیں یہ تحریریں تو یہ تحریریں کیا ہیں جن سے بندے کا دل گھبر آ جاتا ہے یہ خوف زدہ کرنے والے جو خواب ہیں ان کی طرف اشارہ ہے تو بیسیکلی یہی دو قسمیں اچھے خواب اور برے خواب تو شاعر نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے تبارہ پڑھیں گے اور اسی ساتھی ہم آپ سے ادارت چاہیں گے انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا پرگرام ہوگا جمعیرات کو آپ بقاعدہ جس انداز سے ہوتا ہے آپ کی کولز نہیں لے سکے اس طرح لیکن آپ اپنی خواب کی تعبیر بھی معلوم کر سکتے ہیں فیس بک پر بھی لائف ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمرو مین بھی ہیں وہ اس طرح کا ان کا کام ہے یہ ماشاءاللہ آپ کو بھی عدد مبارک ہو تو ایک اچھا محول بناوا ہے اللہ تعالیٰ یہ محبت ہے سلامت رکھے میں چاہوں گا حسد بھائی سب کے لئے دعا فرما دے جو جو ہماری ٹیم کا حصہ رہے ہیں مدنی چنل کے دیکھنے والے الحمدللہ رب العالمين صلاة والسلام علیہ سید المرسلین اللہ حمدلہ یا اللہ عز و جل ہم سب کی بغشش و مغفرت فرما اللہم امین ایمان پر استقامت عطا فرما دعوت اسلامی کے مدنی محول میں استقامت عطا فرما ہماری خطاؤں سے گناہوں سے درگزر فرما ہمارے مدنی چینل کو مزید ترقیہ عطا فرما جو بھی اس کی خدمت کرتے ہیں اس میں کام کرتے ہیں پرفارم کرتے ہیں یا ویسے معاملات کرتے ہیں یا اللہ عز و جل جو بھی ہمارے ناظرین ہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں مالی تعاون کرتے ہیں سب کو دن و دنیا کی برکتیں عطا فرما اور امیر علی سنت کے جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح ہمیں سلسلہ کرنے کی مدنی کام کرنے کی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما بابوں کی دنیا میں ایسی ہے یہ سب تصویریں کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دن لیکن کچھ سے دل گھبرائے کیا ہے یہ تہریریں خوابوں کی تابیریں